موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہماری تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم جو ہے آپ کے لیے جو ہے رشتے جو ہے لے کر آتے ہیں تو آج بھی اسی سلسلے میں ہم جو ہے حاضر ہوئے ہیں آج کا جو رشتہ میں آپ کو جو ہے بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے ہماری ایک چھوٹی جو ہے وہ گزارش ہے کہ ویڈیو کے نیچے دیئے گئے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیوگیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور ہمارا ساتھ یوں ہی بنا رہے تو دوستو جو رشتہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جو خاتون ہیں ہماری بہن ان کی جو عمر ہے وہ جناب 38 برس ان کے 38 ایئرز ان کی جو ہے ایج ہے اور بدقسمتی دیکھیں کہ یہ ایک جو ہے طلاقی آفتہ خاتون ہیں ان کی طلاق ہو گئی ہے لیکن جو ہے یہ بھی جو ہے دوسری شادی کے لیے جو ہے تیار ہو گئی ہیں کیونکہ کچھ جو ہے ان کی طلاق کو تین سال ہو گئے ہیں یہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن ان کے والدین کے جو ہے اسرار پر جو ہے بھی یہ دوسری شادی کے لیے مان گئی ہیں تو 38 سال ان کی عمر ہے ان کا نام ہے رباب جو ہے ان کا نام ہے رباب بی بی تو رباب جو ہے ہماری بہن ان کی جو ہے ایک بیٹی بھی ہے اور وہ ان کے ساتھ ہی رہتی ہے تو روباب جو ہیں یہ اس وقت جو ہے ایک گورنمنٹ جاب بھی کرتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ تقریب ان کی جو تعلیم ہے انہوں نے بی ایسی تک پڑھا ہے ان کی تعلیم جو ہے بی ایسی تک انہوں نے پڑھا ہے اٹھتیس ایج ہے ایک بیٹی ہے اور ایک گورنمنٹ جاب بھی یہ کرتی ہیں جو کے پچھلے جو ہے تقریباً بارہ سال سے یہ جو ہے گورنمنٹ جاب جو ہے وہ کر رہی ہیں جسے انہی کی تقریباً اچھی خاصی سیلری ہے تقریباً پچاس سے پچپن ہزار منتلی کما لیتی ہیں تو مسلمان ہیں فرقہ سنی ہے اس کے علاوہ ذات برادری ان کی آرائی فیملی سے ان کا تعلق ہے اچھی خاصی پڑھے لکھی فیملی ہے کافی اچھے اور رچ فیملی سے ان کا تعلق ہے تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جو چاہتے ہیں ان سے رابطہ کرنا شادی کرنا شادی کے باؤٹ ان سے بات کرنا تو وہ مرد حضرات جو ہے ان کی عمر جو ہے یعنی کہ لڑکا جو ہے اس کی عمر پینتالیس سال تک ہو وہ پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتا ہو شادی کے معاملے میں وہ بلکل سیریس ہو تو برائے میرے بانی وہ اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا موبائل نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں ہم انشاءاللہ بہت جلد ان سے رابطہ کر لیں گے اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ ضرور آپ لوگوں کے لئے خوشیاں لے کر آئے گا اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ